آج میرے جیون کی قولیٹی میرے دس سال پہلے کے جیون سے کئی گناہ بہتر ہے پر بچپن سے میں لگتا ہے نا کہ ویدیش دیش سے بہتر ہے شہر گاؤں سے بہتر ہے سوہدہ سادگی سے بہتر ہے اس لئے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ میں اپنا بزنس چھوڑ کے یہاں گاؤں میں ایک آنیمر ریسکیو چلانا میرے لیے ایک بہت بڑا سیکریفائز ہے لیکن حقیقت میں یہ جیون شہلی میرے لیے ایک بہت بڑا اپگریڈ ہے وہاں پہ میں خوش نہیں تھا اور یہاں پہ میں اب خوش ہوں تو یہ میرے لیے کوئی سیکریفائز نہیں تھا ہاں وہ سب پیچھے چھوڑ دینا جس سے میں پرچت تھا جسے سب پانا چاہتے ہیں دراؤنا ضرور تھا پر در کے مارے ایک ایسا جیون جیتے رہنا جو میں جانتا تھا ارث ہی نے اور بھی زیادہ دراؤنا تھا تو اس بڑے در کی وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے کے لیے اس چھوٹے در سے آزاد ہو پایا اب جب میں واپس آیا تو شروع میں ہی پتا جی گزر گئے ماں کو ٹاپ فلور سے گاؤن فلور شفٹ کرنے کے لیے تو میں نے کسی طرح منا لیا پر دلی چھوڑ کے گاؤن شفٹ ہونے کے لیے نہیں منا پایا اب ماں اور میں ایک کمرے میں ایک گھنٹے سے اوپر بینا لڑے نہیں بیٹھ سکتے تھے پر پھر بھی ماں سے میں پیار تو بہت کرتا تھا پیار یعنی انکنڈیشنل کیرنگ اور جو لوگ یہ جانتے تھے بھئی انہیں لگا کہ اس ماں کو جس سے میں بہت پیار کرتا تھا اسے اچھا کام کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ دینا میرا بہت بڑا سیکریفائز ہے پر ایسا نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ ماں اگر بھاوناوں کی چپیٹ میں نہ ہوتی تو خود مجھے یہ کرنے کے لیے پروتساہت کرتی آخر انہی کی دی ہوئی ویلیوز کا بیجی تو آج پودھے کا روح لے رہا تھا پر یہ جانتے ہوئے بھی گلٹ مجھے ایک قدم اٹھانے سے روک رہا تھا اب گلٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک باہری جو لوگ آپ کو محسوس کراتے ہیں جب آپ ان کی اچھا انسار کام نہیں کرتے اور ایک اندرونی جو آپ کو تب کھاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور پھر بھی آپ کسی کارن وشو نہیں کر رہے ہوتے تو یہ پتا ہوتے ہوئے بھی کہ بھئی میں ہزاروں کی مدد کر سکتا ہوں اور اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی ایک کا دل نہ دکھے اس اندرونی گلٹ نے مجھے اس باہری گلٹ سے آزاد کیا اور میں یہ قدم اٹھا پایا اب جب پیپل فارم شروع ہو گیا تو ہم نے بے سہرہ جانروں کی مدد کرنے کے لئے کلینک کھولا ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان جانروں کی کہانیوں کو سوشل میڈیا پر بتانا شروع کیا اور ہم یہ بھی بتاتے تھے کہ بھئی کیسے ہم ہی لوگ جانے ان جانے ان جانے کی یادنہ کا کارن بنتے ہیں چاہے وہ ہمارے روزمرہ کی کھانے پینے کی عادت ہو بچپن کا ڈر ہو یا بینا سوچے سمجھے ریتی ریواز کو فالو کرنا ہو تو کئی لوگ اس سے بہت زیادہ نراز ہو گئے اور انہوں نے مجھے بھلا برہ کہنا شروع کر دیا اور کئی لوگ جنہوں نے یہ ہوتے دیکھا تو ان کو لگا کہ بھئی دیکھو کسی کی مدد کرنے کے لئے بیچارہ ساروجینک طور پر گالی سن رہا ہے یہ کتنا بڑا سیکریفائز ہے پر مجھے ایسا نہیں لگتا ماں بچپن میں کہتی تھی کہ کچھ کرتے ہوئے اگر تمہیں کسی سے بھی جوتے نہ پڑے تو سوچ لینا کہ تم صحیح رستے پر ہو ہی نہیں جب کچھ لوگوں سے گالی پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ صحیح ہی کہا ہوگا کہ کچھ لوگ تل ملا گئے ہیں تو کچھ لوگ جگے بھی ہوں گے اور پھر ہم بچپن میں کہتے تھے نا کہ سڑتے کو سڑائیں گے حلوہ پوری کھائیں گے تو مزے مزے میں لوگ کیا کہیں گے میں اس ڈر سے بھی آزاد ہو گیا میرا سیکریفائز ہے ایک ایسی چیز جو یا تو لوگوں کو ملتی نہیں یا لوگ جانے ان جانے گوا دیتے ہیں اور وہ ہے آزادی اپنا جیون اپنے انسار جینے کی آزادی اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو ان کو تو روز مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی اپنی آزادی کو بیچنا پڑتا ہے پر جن کے پاس ہے بھی تو وہ سماج میں سٹیارڈس کے لیے دکھاوے کے لیے سوشل آبلیگیشنز کے لیے اپنی آزادی کو گوا دیتے ہیں میں ضرورتوں سے ڈر سے گلڈ سے آزاد تھا کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کرنے کے لیے بھی اور میں نے اس آزادی کا استعمال کیا پیپل فارم شروع کرنے کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا سیکریفائز تھا کیونکہ اب یہاں پہ کوئی آئے یا نہ آئے یا آ کے چلا جائے میں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے میں نے تو انت تک نبھا نہیں ہی ہے اور میں یہ کر کے خوش ہوں کیوں کی جو آزادی کسی کے کام نہ آئے وہ آزادی آخر کس کام کی